السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم سود کے پیسے سے کسی اپنے میں نہیں لگا کر کسی گریب کا مدد کر سکتے ہیں یا کسی گریب کو دے سکتے ہیں وہ پیسہ جائج ہوگا یا نہیں یہ ایک بہن ہے ان کا سوال یہ ہے کہ سود کا پیسہ ہم کیا کسی گریب کو دے سکتے ہیں لیکن بلکہ سود کا پیسہ تو آپ کو نکالنا ہی نہیں چاہیے بینگ میں چھوڑ دینا چاہیے اس کو لیکن اگر کوئی دکت ہے کوئی پرابلم ہے تو اسے نکال کے کسی ایسے شخص کو دینا چاہیے جو مطلب اتنا زیادہ بیمار ہو جس میں اس کی اگر علاج نہ ہوا تو اس کی موت ہو سکتی ہو تو جان بچانے کے لیے چاہے اس کو نکال کے دے سکتے ہیں باقی کہیں نہیں دے سکتے ہیں اور کسی جان بچانے کے لیے کسی گریب کو یا کہیں ٹالب بنوانے کے لیے سڑک میں رہفائی آمام میں آپ کہیں اس کو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے یہ دوسری کی ملکیت ہے یہ سود جو آ رہا آپ کے ایکاؤنڈ میں یہ آپ کی ملکیت نہیں یہ کسی اور کا پیسہ ہے تو کسی اور کا پیسہ ہے اسے اٹھا کے کسی کو دے دینا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ جو ہے اٹھا کے کسی کو اسے دے دیں اور یاد رکھیں یہ آپ کے ایکاؤنڈ میں جو چڑھ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو مل گیا ہے اگر یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو مل گیا ہے نا تو پھر وہ سود مانا ہی نہیں جاتا کیونکہ آپ نے جو جمع کیا ہے جو سیمنگ آپ کے اصل ہے اس کو قرض مانا جاتا ہے کہ آپ نے بینگ کو قرض دیا ہے تو ظاہر اسی بات ہے اگر وہ آپ ہی کے پاس ہے تو قرض کہاں سے ہوا تو اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو جو سود چڑھ رہا وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تب ہوگا آپ کا جب آپ اس کو باہر نکال لیں گے تو بہرحال یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس آ چکا ہے یہ بھی غلط بات آپ کے پاس نہیں آیا ہے وہ بینگ کے پاس ہے جس طرح سے آپ کا اصل پیسہ بینگ کے پاس ہے جس پہ سودھ چڑھ رہا ہے جس کو آپ قرض بولنے ہیں تو قرض بولنے کا مطلب نہیں کہ آپ کے ایکاؤنڈ میں وہ آ چکا ہے اور آپ کے جیم میں آ چکا ہے آپ کے نام صرف لکھا ہوا ورنہ وہ آپ کا پورا پیسہ بینک استعمال کر رہا ہے تو ایسے اس پہ جو سودھ چڑھ رہا ہے وہ بینک استعمال کر رہا ہے تو کیا کریں آپ اس کو چھوڑ دیں دوسرے کے پیسے آپ اس کو ہاتھ میں لگائیں دوسرے کے پیسے کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ صرف اسی شکل میں گنجائش ہو سکتی ہے جب کوئی مر رہا ہو کیونکہ یہ دوسرے کے پیسے کو ہاتھ لگانے والی بات ہے اس کی مثال ایسے ہی نا کہ جیسے کسی گھر میں جو ہے کوئی پیاس سے مر رہا ہو اور آپ کو پانی چاہیے اور کسی گھر کا دروازہ کھلا ہوئے اندر کوئی نہیں ہے تو آپ بلا اجاز جا کے پانی لاکے اس کو پلا دیں تو یہ دوسرے کے چیز ہے اور دوسرے کے چیز میں تصرف کرنا جائز نہیں عام حالات میں جائز نہیں ہے کہ آپ کسی گھر میں پانی نکال لیں لیکن کہ کوئی مر رہا ہو اس کی جان بچانی ہو تو یہ تصرف آپ جو ہے کر سکتے ہیں تو ایسے یہ جو پیسہ ہے یہ دوسرے کا جب آپ کی ملکیت نہیں ہے تو آپ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے ہیں جب آپ اس کے مالک نہیں ہیں تو آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں تو یہی ایک شکل سے ہو سکتی ہے کسی کی جان بچانا ہو تو آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں باقی اس کو بلکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے شیخ ابن عثمین رحم اللہ کا یہی فتوہ ہے کہ بینک میں جو سودھ چڑھتا ہے وہ جس کا کھاتا ہے بینک میں اس کا ہرگز ہرگز نہیں وہ بینک والے کا پیسہ ہے وہ جو بڑھا کے دے رہا ہے اس لئے قرآن نے صاف طور سے کہا ہے کہ سودھ چھوڑ دو وَزَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَ سودھ چھوڑ دو قرآن نے کہا ہے اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارا جو راسمال ہے وہ اور آج جو حضرات بہت ساری حکمت مسلحت وقرآن گناتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ حکمت ہو سکتی تھی یا مسلحت ہو سکتی تھی قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ سودھ لو اور کھاؤو مت کسی اور کو دے دو قرآن نے سودھ لینے ہی سے معنی کیا ہے اور صحابہ کا جو عمل ہے وہ بھی اسی پر ہے کہ وہ سودھ لیتے ہی نہیں تھے کسی بھی صحابی سے آپ ثابت نہیں کر سکتے صحابی یا تابی یا خیر القرون میں یا عیم سلف سے کہ انہوں نے سودھ لیا ہو اور لینے کے بعد کسی گریب کو دے دیا وہ لیتے ہی نہیں تھے اس لئے سودھ لینا ہی نہیں چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا